تو صرف چار دن رہ گئے ہیں راہل گانڈی کی بھارت نیا یاترہ شروع ہونے کو جیہا چودہ جنوری کو راہل گانڈی کی بھارت نیا یاترہ شروع ہو رہی ہے منپور کے امپال سے مگر بھارتی جینتا پارٹی کے نیتاؤں نے ابھی سے یاترہ کا مزاق اڑانا شروع کر دیا ہے اس کے خلاف دش پرچار شروع کر دیا ہے ایک شبداولی ہے دیجاوو یعنی کی پہلے بھی سنا سنا لگتا ہے یاد کیجئے گا دوستوں جب بھارت جوڑو یاترہ راہل گانڈی نے شروع کی تھی تب بھارتی جنتا پارٹی نے کتنا گندہ دش پرچار کیا تھا اس کی چرچہ میں آگے کروں گا مگر دوستوں یہ ہے راہل گانڈی کی بھارت نیا یاترہ کا روٹ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں منپور کے امپال سے شروع ہوگی اور پھر پشم میں آ کر تھانے ممبئی میں آ کر یہ یاترہ ختم ہوتی ہے سب سے پہلے میں آپ کا دھیان کھیچنا چاہوں گا بھارتی جنتا پارٹی کے دو نتاؤں کے بیانیات کی طرف جو ان کے خلاف دے رہے ہیں مزاک اڑا رہے ہیں سب سے پہلے آپ کے سکرینز پر ماننی روی شنکر پرساد جیہاں کہتے ہیں کہ راہل گانڈی کی بھارت نیا یاترہ سے لوگوں کا خوب منورنجن ہوگا بات یہاں نہیں رکھتی آپ کے سکرینز پر راہل گانڈی اپنی موج مستی کے لیے بھارت نیا یاترہ نکال رہے ہیں اس سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہونے والا ہے ابھی تو صرف یہ دو بیانات ہیں مگر ماند کی چلیے دوستوں جیسے جیسے ہم چودہ جنوری کی طرف بڑھیں گے ویسے ویسے راہل گانڈی کی بھارت نیا یاترہ کے خلاف دش پرچار اور مضبوط ہوگا یاد کیجئے جب راہل گانڈی نے بھارت جوڑو یاترہ شروع کی تھی آپ کے سکرینز پر سمرتی رانی وہ سمرتی رانی ویسے محلہ سمان پر کبھی کچھ نہیں بولتی ہیں مگر انہوں نے پہلا تیر چھوڑا تھا راہل گانڈی کے خلاف یہ کہتے ہوئے کہ راہل گانڈی سوامی ویویکا نند کا اپمان کر رہے ہیں اور انہوں نے سوامی ویویکا نند کا آشروعات نہیں لیا اپنی بھارت جوڑو یاترہ میں سرہ سر غلط آپ کے سامنے دوستوں باقاعدہ یہ تصویر ہے راہل گانڈی جو ہے باقاعدہ آشروعات لے رہے تھے مگر سمرتی رانی جھوٹ بول رہے تھے آج میں پوچھنا چاہتی ہوں کانگریس پارٹی سے آپ کہتے ہیں آپ یاترہ کر رہے ہیں بھارت کو جھوڑنے کی ارے اگر کنیا کماری سے چلے تو کم سے کم اتنی نرلجتہ تو نہ دکھاتے سوامی ویویکا نند جی کو پرنام کر کر تو بتاتے لیکن وہ بھی راہل گانڈی کو سویکار نہیں میں نہیں بھولاؤں تمیلانڈ میں بھارتی جنتا پارٹی کا ایک آئی ٹی سیل کا پرمک تھا اس نے راہل گانڈی اور ان کی بھانجی کے بارے میں اشلیل پرچار چلایا تھا راہل گانڈی ایک تصویر میں اپنی بھانجی کی مہندی کو دیکھ رہے تھے اور اس کے بارے میں بھی اشلیل بات کی تھی یاد کیجئے سمبت پاترہ کو راہل گانڈی ایک چھوٹی سی مسلم نڑکی کا ہاتھ پکڑ کر چل رہے تھے اور اس کے بارے میں بھی سمبت پاترہ نے نہائیتی بے شرمی سے واہیا ٹپنی کی تھی یاد کیجئے کس طرح سے پرچار تنتر راہل گانڈی کے ساتھ جو بھی دکھائی دے رہا تھا اس کے بارے میں دشپرچار کر رہے تھے دشپرچار اس حد تک اشلیل ہو گیا تھا کہ راہل گانڈی جب عورتوں کو گلے لگاتے تھے تو بھارتی جنتا پارٹی کی کچھ مہلہ نیتائیں اس پر بھی اشلیل ٹپنی کر رہی تھی یہ کہتے ہوئے کہ راہل گانڈی عورتوں کو گلے کیوں لگاتے ہیں جبکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی کے کسی بھی نیتا کو خاص کر مہلہ نیتاؤں کو ناری سممان کے اوپر تو کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے کیا آپ نے اپنے گریبان میں جھاکنے کی کوشش کی ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پارٹی کے اندر ابھی بھی ایک سانسد ہے جن کا نام ہے بریج بھوشن شرن سنگ کلیان منطری نے سوامی چنگمیانند اور دو نابالک لڑکیوں کے ساتھ ان کے اشلیل ویڈیو پر ان کے شوکنگ ویڈیو پر کبھی کوئی ٹپنی کی کیا بھاچپا کی مہلہ نیتریہ یہ بھول گئیں کہ ہاتھرس میں ایک بٹیا کے ساتھ کس طرح کی نائنصافی ہوئی تھی جہاں پریوار گڑ گڑاتا رہا بلکتا رہا مگر باوجود اس کے پیٹرول سے راتو رات اس کے شو کو جلا دیا گیا کیا بی جے پی بھول گئی کہ کٹھوا کے اندر آٹھ سال کی ایک ماسوم کے ساتھ دشکرم ہوتا ہے اور پھر مندر کے اندر اس کی ہتیا ہو جاتی ہے اور بھاچپا کے دو منطری جن لوگوں نے اس گھٹنا کو انجام دیا تھا ان دشکرمیوں ان ہتیاروں کے پخش میں رالی نکالی تھی کیا بھاچپا بھول گئی کہ رام رحیم کو کس پولٹیکل پارٹی نے آدھا درجن سے زیادہ بار پر رول پر رہا کیا اور جواب آپ بھی جانتے ہیں بھاچپا ہے مگر راحل گاندھی پر اس طرح سے اشلیل حملہ کیا گیا اور اب راحل گاندھی نیا یاترہ شروع کر رہے ہیں تو اس پر بھی ٹپڑیاں شروع ہو رہی ہیں میں ایک بات سپش کر دوں دوستو کانگریز بے شک کہے کہ اس یاترہ کا مقصد راجنی تک نہیں ہم سب جانتے ہیں کہ یاترہ کا مقصد راجنی تک ہی ہے کیونکہ کانگریز یہ بھی جانتی ہے کہ ویسے تو ان کے کسی بھی پولٹیکل ایونٹ کو میڈیا کور نہیں کرنے والا ہے راحل گاندھی جانتے ہیں کہ اگر جنتہ میں اپنی جگہ کانگریز کو بنانی ہے تو صرف ایک طریقہ ہے اور وہ طریقہ ہے اس طرح کی نیا یاترہ کیونکہ کم سے کم بھاچپا اس کے خلاف دشپرچار کرے گی اور اسی بہانے گودی میڈیا میں اگر کوئی نیا یاترہ نکالتا ہے بھارت کی جنتہ سے روبرو ہوتا ہے تو اس سے زیادہ سکاراتمک راجنیتی کچھ نہیں ہو سکتی ہے لہٰذا ووٹ حاصل کرنے کے لیے کانگریز کے پاس بھارت نیا یاترہ کے علاوہ کوئی وکلپ نہیں ہے مگر ہاں یاسے کہ میں اکثر کہتے رہتا ہوں صرف نیا یاترہ سے بات نہیں ہونے والی ہے سمانانتر طور پر آپ کو جنتہ کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ نیتی کس طر پر پولیسی کس طر پر کیا کرنے جا رہے ہیں انڈیا گڑ بندن میں ابھی بھی سیٹ شیرنگ کو لے کر کئی جگہ ماملہ لٹکا ہوا ہے بیہار میں ماملہ لٹکا ہوا ہے مہاراش کے کوئی بات نہیں کر رہا ہے عام آدمی پارٹی کے ساتھ کس طرح کی تعلقات ہوں گے ڈلی میں اس کی بھی چرشہ نہیں ہے تو ایک طرف آپ بھارت نیا یاترہ کیجئے مگر سمانانتر طور پر پولیسی کے بورچے پر آپ کو جنتہ کو سندیش دینا پڑے گا آپ کو سیٹ شیرنگ کرنی پڑے گی کیونکہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بھاچپا کے ساتھ پرچار تنتر ہے میڈیا ہے ایجنسیز ہیں کیونکہ ہم یہ نہیں بول سکتے ایڈی اب رابڑی دیوی پر دبش ڈال رہی ہے لالو پرساد یادف کی پتنی رابڑی دیوی پر دبش ڈال رہی ہے ایک ایسا معاملہ جو دوہزار آٹھ کا ہے اور جیسا کہ یہاں پر منوجہ کہہ رہے ہیں پارٹی کی سانسد کہ اس سے ریلویس پہلے ہی سفارش کر چکی ہے کہ معاملے کو بند کر دینا چاہیے مگر پھر بھی ان پر دبش ڈالی جاری ہے کہنے کا عرض کیا ہے اور مجھے حیرت نہیں ہوگی دوستوں کہ راحل گاندھی کی بھارت نے آیا یادرہ شروع ہو اور بیچ میں کبھی کسی مددے کو لے کر راحل گاندھی پر دباب ڈالا جائے بلکل بھی حیرت نہیں ہونے والی ہے یہ حقیقت ہے یہ موجودہ راجنیتی کی حقیقت ہے تو چنوٹیا بے شمار ہونے والی ہے راحل گاندھی کے سامنے اور یہی چنوٹیا وپکش کے ہر نیتہ کے سامنے ہے ہر نیتہ کے سامنے ہے مگر بھاجبہ کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ مزاک اڑانے سے اہنکار سے آپ راجنیتی ایک حد تک کر سکتے ہیں مگر کچھ دنوں بعد جب آپ کا پرچار تنتر پوری طرح سے ڈسکریڈیٹڈ ہو جائے گا جب گودی میڈیا کی وشوہ سنیتہ ختم ہو جائے گی تب کیا کیجئے گا کب تک آپ پرچار پر سوار ہو کر اپنی راجنیتی کرتے رہیں گے دوستوں آج پہلا مددہ تو یہ ہو گیا دوسرا مددہ بھی میں آج آپ کے سامنے لے کر آئے ہوں جی ہاں آپ کی سکریڈز پر اس تصویر کو دیکھئے یہ ہیں انڈیا ٹوڈے کی ریپورٹر جن کا نام ہے گیتا موہن جیسے ہی بھارت اور مالڈیوز کے بیچ میں تناف پیدا ہوتا ہے تو ایک ریپورٹر کے طور پر گیتا موہن جو ہیں وہ پہنچ جاتی ہیں مالڈیوز جو کی پترکاروں کو کرنا چاہیے اور میں گیتا موہن کو ایک عرصے سے جانتا ہوں دوستوں گیتا موہن ودیش نیتی پر موہن انگلیس چینل کی طرف سے جاتی تھی میں ہندی چینل کی طرف سے جاتا تھا تو گیتا موہن کو میں عرصے سے جانتا ہوں گیتا موہن جیسے ہی مالڈیوز پہنچتی ہیں ریپورٹنگ کرنے کے لیے اور یہ تصویر گالتی ہیں بھاجپا کا پرچار تنتر ان پر حملہ بولنا شروع کر دیتا ہے یہ دیکھئے دوستوں آپ کے سامنے سب انڈیا ٹوڈے کی اس ریپورٹر پر حملہ بول رہے ہیں کہ شرم نہیں آتی تمہیں مالڈیوز پہنچ گئے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں چھٹی منانے پہنچ گئے جبکہ سب جانتے ہیں کہ گیتا موہن جو ہے وہاں ریپورٹنگ کرنے پہنچی تھی مگر یہ پرچار تنتر اتنا زہریلا ہے اس قدر اندبھت ہے اس طرح برین واشت ہے کہ انہوں نے اتنی بھی پتہ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ گیتا موہن وہاں ریپورٹنگ کرنے گئی ہیں ظاہر سی بات ہے جب بھارت اور مالڈیوز کی بیچ میں تناب چل رہا ہے تو کسی نہ کسی کو مالڈیوز بھی جانا پڑے گا وہاں سے بھی پرتکریہ لینے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے ریپورٹرز ایسا کرتے ہیں چینلز ایسا کرتے ہیں مگر پورا دش پرچار تنتر جو ہے وہ گیتا موہن پر نشانہ سادتہ ہے خبر صرف اتنی نہیں ہے دوستوں کیونکہ ہم جانتے ہیں بھاچپا کا پرچار تنتر زہریلا ہے ان کی کوئی کریڈیبلیٹی نہیں ہے یہ لوگ صرف اور صرف محلاؤں پر حملہ بولنے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں ان سے زیادہ اشلیل پرچار تنتر کسی کا نہیں ہے مدہ وہ نہیں ہے دوستوں مدہ یہ ہے کہ جب گیتا موہن پر حملہ ہو رہا تھا دوستوں تو ایک بھی انڈیا ٹوڈے کے ریپورٹر نے ان کے پکش میں بیان نہیں دیا بھول جائیے بھاچپا کے نیتاؤں یہ لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ بھاچپا کا جو پرچار تنتر ہے اس کے خلاف بھی کچھ نہیں بول سکتے جی ہاں اس کے خلاف بھی کچھ نہیں بول سکتے کوئی نہیں آیا گیتا موہن کے پکش میں آج تک کی تمام جو محلہ آنکرز ہیں ان میں سے ایک بھی محلہ آنکر گیتا موہن کے پکش میں نہیں آئی کہ اس پر اشلیل حملہ بند کرو یہ ہے گودی میڈیا کی حقیقت یہ ہے ان کی ریڈ یہ ہے ان کی کائرتہ ویسے مالڈیوز کے نام پر مزاک ہی چل رہا ہے دوستوں جو لوگ آج کی تاریخ میں لکشدویپ میں پریٹن کو بڑھاوا دینے کی بات کر رہے ہیں اس ویواد کے بعد وہ بھی اپنا مزاک بندوارے ہیں آپ کی سکرینز پر یہ ہیں رنویر سنگھ رنویر سنگھ کو بھی فرمان آ گیا ہوگا کہ بھئیہ لکشدویپ میں پریٹن کو بڑھاوا دیں جو اچھی بات ہے ہونا بھی چاہیے مگر یہ کیا مورکتہ کر رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں رنویر سنگھ یہاں پر لکشدویپ میں پریٹن کو بڑھاوا دینے کی دو بات کر رہے ہیں مگر یہاں پر تصویر استعمال کی جاری ہے مالڈیوز کی وہ مالڈیوز جس سے تناب چل رہا ہے یعنی کہتو رہے ہیں کہ بھئیہ لکشدویپ میں پریٹن بڑھاوا مگر تصویر کس کی استعمال کی جاری ہے مالڈیوز کی اور بات صرف رنویر سنگھ کی نہیں ہے ویریندر سہواگ ویریندر سہواگ نے اپنے ٹویٹر یا ایکس پر جو تصویریں پیش کی ان میں سے ایک مالڈیوز کی ہے چلیے یہ دو تو ایک فلمی آکٹر ہے ایک فورمر کرکٹر ہے کرنڈر رجیجو یہ بھی اپنے اس ٹویٹ میں لکشدویپ میں پریٹن کو بڑھاوا دینے کی بات کر رہے ہیں مگر تصویر کس کی استعمال کی جاری ہے مالڈیوز کی کی جاری ہے ارے بھائی اپنا اس طرح سے مزاک بک مدائی ہے اور جب اپنا مزاک آپ بناتے ہیں تو آپ دیش کی ساکھ کو نقصان پہنچاتے ہیں دیش کو اس سے نقصان پہنچتا ہے کہ میں کس طرح کی یہ منتری ہیں کس طرح کی آکٹرز ہیں اور کس طرح کی کرکٹرز ہیں میں پھر آپ سے سوال کرتا ہوں راشترواد کے نام پر دیش کا مزاک مت بنایے بھارتی جنتہ پارٹی اپنی راجنیتی کر رہی ہیں انہیں کرنے دیجئے یہی وجہ ہے کہ ہر چھوٹے مددے کو جھولنت کیا جا رہا ہے گیتا موہن کو ٹارگٹ کرنا ایک قسم کا نقلی راشترواد ہے وہ ریپورٹر صرف ریپورٹنگ کرنے گئی تھی مگر اسے اس تصویر کو بہانہ بنا کر اس پر نشانہ سا دے جانے لگا یہ ایک قسم کا فیک راشترواد ہے جس کا استعمال بھاجپا اکثر کرتی ہے ووٹ بٹوڑنے کے لئے ایک ریپورٹر صرف ریپورٹنگ کرنے گئی اور اس پر حملہ کیا جانے لگا اور اس کے بعد مالڈیپس کو آنکھ دکھانے کے لئے لکش دویپ میں پریٹن کو بڑھاوہ دینے کو لے کر بیانات تو دیے گئے مگر اس میں بھی بغیر تیاری کے میدان میں اتر رہے راشترواد ایک خوبصورت چیز ہے دیش بھکتی ایک خوبصورت چیز ہے مگر اس کا مزاک مت بنائیے راشترواد کا مطلب بھاجپا کی بھکتی نہیں ہوتا ہے سمجھے دیش بھکتی اور بھاجپا بھکتی بہت فرخ ہے دونوں میں زمین آسمان کا فرخ ہے اس فرق کو سمجھئے اور ابزار شرما کو دیجئے اجازت نمسکار